اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کو جس قوم کے متعلق بتانے جا رہے ہیں اس قوم کو جاٹ یا جٹ کہا جاتا ہے ہم آپ کو گنگا جمنا کے دو آبا اور راج پتانہ سے لے کر پاکستان تک کی جٹ قوم کی مکمل طریق سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے گنگا جمنا کے تو آبا اور راج پتانہ میں یہ جاٹ کہلاتے ہیں اور پنجاب میں یہ جاٹ مشہور ہیں اس طرح یہ جیت جاٹ ذات کے نام سے بھی مشہور ہیں پنجاب سے لے کر مکران کے ساحل تک گنگا کے کنارے تک جاٹ کسیر تداد میں اور پنجاب میں ان کی اکثریت ہے گو اب یہ مسلمان ہے اور شمالی ہند میں یہ دوسری اقوام سے اور راج پتانہ میں نصف کسان جاٹ ہوں گے دریائے سندھ کے کنارے ان کی بہت سی کومیں مسلمان ہو چکی ہیں غیر مستقیم پنجاب میں راوی کے مغربی ازلا میں بیشتر جاٹ مسلمان تھے لیکن وستی پنجاب میں وہ اکثر سیکھ اور جنوبی پنجاب میں وہ اکثر ہندو ہیں جیمز ڈاڑ کا کہنا ہے کہ بلوچ بھی جاٹ نسل ہیں بلوچ اور ان کا ایک بڑا قبیلہ جتوئی کی اصل جاٹ ہے کیونکہ بلوچ روایات کے مطابق میر جلال خان کی لڑکی جاتن سے منصوب ہے جاتن جات کا معرب ہے اس طرح جاٹ اور جاٹ کے علاوہ جتک جتکال اور دوسرے قبائل کے اصلیت جاٹ نسل ہے یہ اگرچہ خود کو جاٹ نہیں مانتے اور بلوچ کہتے ہیں سندھ کے سماٹ قبائل کے اکثریت جاٹ نسل ہے اگر ہم جاٹ قوم کے پھیلاؤ کی بات کریں تو جیمز ڈاڑ کا کہنا ہے کہ ان کی اصل یوٹی یا جوٹی ہے اور ان کا اصل وطن جہو اور دریائے سیہو کے درمیان تھا جہاں سے یہ نکل کر برے صغیر تک پھیل گئے وستی ایشیا کے رہنے والے جاٹ اب مسلمان ہیں تمور لنگ نے ان کے بڑے خان کوکل تاش تمور کی اطاعت قبول کر لی تھی یہ اس وقت بود پرستے اور بعد میں تمور خود ان کا بڑا خان منتخب ہو گیا مزید براہ وہ کہتے ہیں کہ جاٹ یہ ناگ بنسی اور چندر بنسی کی ہم نسل ہیں جب سلطان محمود غزنی نے حملہ کیا تو اس کے سب سے بڑے حریف جار تھے سلطان محمود غزنی کو ہند پر حملوں کے دوران بڑی تنگی کا سامنا ان لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑا چنانچہ اس نے ایک حملہ خاص طور پر ان کے خاتمے کے لیے کیا اور چھے سو کی تعداد میں خاص قسم کی کشتیاں تیار کرائیں جس میں تین تین برچے لگے ہوئے تھے ان کشتیوں کو دریائے سندھ میں ڈال کر ہر کشتی پر بیس بیس سپاہی تائنات کیے اور باقی ماندہ فوج کو دریائے سندھ کے کنارے پیدر چلنے کا حکم دیا جب جاٹوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیوی بچے کسی جزیرے پر بیج کر کوئی چار ہزار یا آٹھ ہزار کشتیوں پر سوار ہو کر محمود غزنی کی فوج پر حملہ آور ہو گئے باوجود کسرت کے کسیر تعداد میں جاٹ مارے گئے اور محمود غزنی نے جزیرے پر پہنچ کر جاٹوں کے اہل و ایال کو گرفتار کر لیا اورنگ زیب جس زمانہ میں دکن مسروف تھا جاٹوں نے غنیمت جان کر اپنے سرداروں کی قیادت میں عام عبادی پر حملے کیے یہاں تک کہ انہوں نے اکبر کے مقبرہ کو توڑنے کی کوشش کی اورنگ زیب نے ان کی سرکوپی کے لیے مقامی فوج داری کو مقرر کیا لیکن جب اورنگ زیب کے بعد سلطنت مغلیہ کے شہرازہ بکھرنے لگا تو بھرت پر اور ان کے گردہ نواح کے جاٹوں نے اپنے سردار سورج مل کی سرگردگی میں آگرہ اور دہلی کے درمیانی علاقوں میں دہشت پھیلانا شروع کر دی ان کے ظلموں ستم سے غزبناک ہو کر احمد شابدالی نے ان کی گوشمالی کی لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکا بعد میں رنجی سنگھ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہویا یہ ریاست مختصر عرصہ کے لیے قائم ہوئی تھی سکھ جو اٹھارویں صدی کے آخر تک پنجاب کے حاکم بن چکے تھے ان کی سلطنت کا قیام میں نادر شاہ افشارہ اور احمد شابدالی کے حملوں نے بھرپور مدد دی اور ان حملوں کے بدولت مغلیہ سلطنت نہایت کمزور ہو گئی اور سکھ ایک قوت کے ساتھ ابرے اور انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال کو اس کے انجام تک پہنچا دیا سکھوں کی اکثریت جاتوں پر مرتمل تھی اور جاتوں کا عمل دخل بہت زیادہ تھا بیسویں صدی کی ابتدا میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلی جس کا مشہور سلوگن جٹا پگڑی سنبھال جٹا تھا اس تحریک میں حصہ لینے والے بھی سکھتے اس کے روح روان مشہور انقلابی بھگت سنگھ کا چچا تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت یہاں پر جٹوں کی حکومت تھی محمد بن قاسم کے مقاولے میں انہوں نے بہت مضاحمت کی تو محمد بن قاسم نے ان کی بڑی تداد کو گرفتار کر لیا اور انہیں حجاج بن یوسف کے پاس بھیجوا دیا ہندو جاتوں میں ایک سے زائد شادیاں کو اروائی تھا چاچے نے جٹوں پر اچھوتوں کی طرح پبندیاں آئید کی تھی اس کے متعلق ڈاکٹر نبی بکش گلوج کا کہنا ہے کہ جات سندھ کے قدیم بشندے تھے چاچے بادشاہ نے لہان کے جٹوں سے جو شرائط منوائی تھی ان میں مسنوعی تلواروں کے علاوہ کسی قسم کا ہتھیار وہ خود ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے قیمتی کپڑے اور مخمل نہیں پہن دیں گے گھوڑوں پر بغیر زین کے بیٹھیں گے ننگے سار اور ننگے پیر رہیں گے گھر سے باہر نکلتے وقت کتہ ساتھ رکھیں گے وہ اس طرح ببندیاں لگا کر اس قوم کو حقیق ثابت کرنا چاہتا تھا اگر جاتوں کے مذہب کی بات کی جائے تو زیادہ تر جات اب اس وقت مسلمان ہیں جاتوں میں تین مذہب مشہور ہیں مسلمان جو دریسیند اور پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں اور سیکھ جو ہندوستان کے پنجاب میں رہتے ہیں اور راج بطانہ میں جو جات ہیں وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ جات قوم کے مطلق ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو ہم نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کیا اگر آپ لوگوں کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ